موسیقی وضع میں شدید لڑائی جاری ہے اور اسرائیل کی پوری ہسٹری میں 1948 سے لے کے آج تک اسرائیل کو کبھی بھی اتنا زیادہ ملیٹیرلی اور فیننچل لاس نہیں ہوا کسی بھی جنگ کے اندر جتنا ان تین چار مہینوں کے اندر غزہ کی لڑائی میں ان کو ہو چکا ہے اتنی زیادہ ٹینکس ان کی آج تک کبھی تباہ نہیں ہوئی اتنے زیادہ بلینز آف ڈالرز انہوں نے آج تک کبھی خرچ نہیں کیے اتنا زیادہ اسلحہ ان کو کبھی نہیں لینا پڑا جتنا ان کو اس جنگ کے اندر لینا پڑ گیا ہے اچھا اس سے شدید لڑائی کے دوران ویسٹ کی بھرپور حمایت ازرائیل کو جاری ہے لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہوسٹیجز کی ڈیل کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے ایک تو فرانس کے اندر پیریس میں پچھلے دنوں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ قطر نے لیڈ کی ہیں اور اس کے اندر سیز فائر اور ہوسٹیجز کے حوالے سے بات چیت کی گئی اب انتھنی بلنکن جو کہ امریکہ کے سیکریٹری ایف اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہوپفل ہیں کہ یہ جو پیریس کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے ہوسٹیجز کی ڈیل کے حوالے سے ٹائمز آف ازرائیل نے ریپورٹ کیا ہے کہ بلنکن سیز اچھا ایک ملاقات میں سے کل بھی ہونے جا رہی ہے بہت امپورٹن ملاقات ہے اسی ہوسٹیجز کی ڈیل کے حوالے سے اور وہ ہونے جا رہی ہے ایجپٹ کے اندر قائروں میں ایجپٹ میں جو ایجپٹ کا سپائے چیف ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا جو چیف ہے اس کی ملاقات ازرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہماس والوں کے ساتھ ہونے جا رہی ہے ٹائمز آف ازرائیل ہی کہہ رہا ہے کہ ہماس ریلیگیشن ریپورٹیڈلی میٹ ویڈیجیپشن سپائے چیف فور سیز فائر ٹاکس این ایجیپشن آفیشل تیلز قطر الاربی نیوز چینل لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنا آسان نہیں ہے زمین آسمان کا فرق ہے دونوں جو پکش ہیں ان کی ڈیمانڈز میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک انچ کوئی نیچے آنے کو تیار نہیں ہے ایک طرف نیتن یاؤ نے کہہ دیا شروع میں ہی اس بندے نے بھونگی مار دی رنگ میں بھنگ ڈال دی کہتا ہے کہ نہیں ناتو میں ہزاروں کی تعداد میں یہ جو فلسطینی پریزنرز ہیں ناتو میں ان کو ریلیز کروں گا نام میں اپنی فوجیں پل بیک کروں گا فضا سے ٹائمز آف ازرائیل ہی ریپورٹ کر رہا ہے کہ ازرائیل وانٹ فری تھاؤزنڈس آف ٹیررس اور ویترہ آئیڈی ایف اور ہوسٹیج ڈیل لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے تھوڑی سی سافٹنس ہم نے دکھائیے کہتا ہے کہ حماس کی سیس فائر کے حوالے سے مین ڈمانڈ ہے انہوں نے دو آپشن رکھے ہیں ایک آپشن انہوں نے یہ رکھا ہے سیس فائر کے حوالے سے کہ یا تو ساری فوجیں نکالیں اور ہمارے بندے چھوڑیں سارے کے سارے ہم آپ کے چھوڑ دیتے ہیں سمپل پلان آپ ہمارے سارے بندے چھوڑ کے فوج نکالیں ہم آپ کے سارے بندے چھوڑ دیتے ہیں یا دوسرا آپشن یہ اگر لڑنا ہے تو لڑو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو لمبے عرصے تک لڑ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں تو جب نیتن یاہو نے یہ بات کی کہ میں اپنی فوجیں نہیں نکالوں گا اور ان کے بندے نہیں چھوڑوں گا تو ادھر سے انہوں نے ازریلی میڈیا نے کہا ہے کہ ہمارے سوالوں نے ریجیکٹ کر دیے سیس فائر کی کالز اور یہ سارا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیمس ٹو ریجیکٹ نیو ہسٹیج ڈیل آفر سیز ایٹل آنلی ایکسپٹ فل آئی ڈی ایف پول آٹ فل پورے کے پورے غزہ سے نکلو ایک بھی بندہ نہیں دیکھنا چاہتے ہم یہاں پہ یہ جو فرانس کے اندر بات چیت چل رہی ہے نا ابھی میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے ذکر کیا کہ فرانس کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے یہ زیادہ سیریس ہے مطلب ایجپٹ کے اندر بھی تو معاملہ چل رہی ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن فرانس والی سیریس ہے کیونکہ ٹو اسٹیٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر نتن یہو بیوقوف کو پتہ نہیں لیکن ادھر امیریکہ ٹو اسٹیٹ کی باتیں گار رہے ہیں وہاں پر قدر والوں کے ساتھ کہ یعنی یہ جنگ کے بعد کی کیسے اسٹیٹ ہوگی غزہ کی کیسے ہوگی انہوں نے یوکے والوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم تیار ہیں فلسطینی ریاست کو ایکسپ کرنے کے لیے اچھا ریڈی کیا ہے بلکہ انہوں نے تو لکھ پڑ بھی سٹارٹ کر دیے بھائی وہ کنسیڈریشن سارا ادھر وہ ان کے جو پالیسی میں کر دیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب یہ جو ریکنیشن دینے جا رہے ہیں فلسطینی ریاست کو وہ کونسی ہوگی کونسے علاقے اس کے اندر شامل ہوگی پورا کا پورا یہ بے وکوف نیتن یہو ادھر بیٹھ کے اور بگ بگ جھگ جھگ کر رہا ہے کہ نہیں میں تو پل آؤٹ نہیں کروں گا ٹروس اور میں تو نہیں چھوڑوں گا ادھر وہ فلسطینی ملک بنانے کے حوالے سے یورپ کے اندر وہی یورپ یہاں سے یہ بنا تھا ادھرائیل فلسطینیوں کی ریاست کے اوپر قبضہ کر کے ادھرائیل برانے کا جو پروسس تھا ادھر سے سٹارٹ ہوا تھا نا یوکے سے یورپ سے وہیں سے فلسطینی ریاست بننے کا پروسس شروع ہو رہا ہے اور ان کا جو فارمر پرائم منسٹر ہے اور آج کل آپ یوں سمجھے کہ ان کی فارم منسٹری وہی بندہ دیکھ رہا ہے ڈیویڈ کیمران اس نے کہا ہے کہ ہم نے تو تو یہ پروسس سٹارٹ کر دی ہے پولیٹیکوں میں آپ کو دکھاتا ہوں ریفرنس بڑا ضروری ہوتا ہے یہ بڑے ہسٹوریکل لمحات ہیں اور بہت بڑی خبریں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ریفرنس بڑا ضروری ہوتا ہے پولیٹیکو کہتا ہے کہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ we should be starting to set out what a palestinian state would look like the foreign secretary said question ہی نہیں ہے یہ کہ بنے گی یا نہیں بنے گی اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کون کون سے علاقے ہوں گے اس کے اندر ویسٹ بینک اور غزہ تو definitely ہوں گے hundred percent ہوں گے اس پہ تو ویسٹ والوں کا یعنی سارے ایک ہی پیج پہ ہیں کسی ایک ملک نے نہیں کہا اس پہ کہ دیکھیں یہ دونوں علاقے اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کے علاوہ کون سے ہوں گے اہم سوال یہ ہے اس کے علاوہ کون سے ہوں گے اس پہ وہ بات چیت کر رہے ہیں اور دیوید کامرون کھٹا ہے اور دیوید کامرون کھٹا ہے اور دیوید 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 کھٹا ہے کہتا ہے کہ کہ as that happens we with allies will look at the issue of recognizing a Palestinian state including at the United Nations he added this could be one of the things that helps to make this process irreversable تو ازرائیل کیلئے وہ گانا ہے نا دل کی ارمہ آسوہوں میں بہ گئے شروع سے لے کر نیتانیہوں نے یہی لارا لپا دیا ہوا ازرائیلیوں کو دیکھیں میں سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں امریکنز کو اور ویسٹ والوں کو میں جانتا ہوں میرے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے میں ہی اکیلا ایسا بندہ ہوں پورے ازرائیل میں جو فلسطینی ریاست بننے سے روک سکتا ہوں یہ اس نے یہی کہہ کہ جسٹیفائی کرتا ہے خود کو ورنہ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے کہ نکالو اس کو اور ابھی بھی یہ جو باتیں کر رہا ہے کہ نہیں میں ہزاروں فلسطینی نہیں چھوڑوں گا اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کے اوپر پبلک لیول پر مطلب ازرائیلی کہتا ہے چاہے اب ان کے ہزاروں بندے چھوڑ دیں لیکن ہمارے ایک بندے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ہماس والے کئی سال پہلے اس کے بدلے میں کوئی ایک ہزار سے زیادہ فلسطینی چھوڑوا کے لے گئے تھے آج سے دس بارہ سال پہلے ایک ہزار سے زیادہ فلسطینی ہماس نے چھوڑوا ہے تو اس میں سے ایک یا یا سینور بھی تھا ایک بندے کے بدلے میں ہزار سے زیادہ بندے انہوں نے چھوڑوا ہے تو یہ وہاں پر منٹالٹی ہے ازرائیل کے اندر کہ ہمارا ایک بندہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے اس کے بدلے میں جو ڈیمانڈز آتی ہیں وہ ہم ایکسپ کر لیں گے نیتانیہ اس پہ روڑا ڈال رہا ہے اور اس کے ہارڈ لائن نظر تحاجی بھی روڑا ڈال رہا ہے لیکن ان کے بولنے نہ بولنے سے کیا ہوتا ہے وہ یورپ کے اندر تو پروسس اسٹارٹ ہو چکا ہے عربوں کے ساتھ بیٹھ کے اور باؤنٹریز ڈیسائیڈ کی جا رہی ہیں کہ فلسطینی ریاست جو بنے گی اس کی باؤنٹریز کیا ہوں گی